بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ریاکشن آف نیفتھالین تو جو ہماری ریاکشن آف نیفتھالین کچھ ہماری ریاکشن جو رہ گئے تھے آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فریدر کرافٹ ایسائیلیشن جو نیفتھالین ہے وہ فریدر کرافٹ ایسائیلیشن ریاکشن بھی دیکھتی ہے اس سے پہلے ہم نے ریاکشن پڑے اس کے بعد ہم نے گرومینیشن دیکھی ہم گرومین کو کس طرح ایڈ کرواتے ہیں اس کے بعد ہم نے ریڈکشن دیکھی آپسیڈیشن دیکھی کہ نیفتھالین یہ ساری ریاکشن دیکھتی ہے آج ہم دیکھیں گے فریدر کرافٹ ایسائیلیشن تو سب سے پہلے ہم تھیری بڑھتے ہیں نیفتھالین can be ایسائیلیٹیڈ by an acid chloride in the presence of ALCL3 aluminium chloride کہ نیفتھالین جو ہے ہم اس کی ایسائیلیشن کرواتے ہیں by an acid chloride سے کس کی presence میں aluminium chloride کی مچھر آف 1 and 2 ایسائیلیٹی نیفتھالین are generally obtained تو ہمارے پاس مچھر آتا ہے 1 اور 2 آئیسمر کا اس میں بھی 2 آئیسمر ہوتے ہیں 1 اور 2 ایسائیلیٹی نیفتھالین are generally obtained which آئیسمر dominate depend on solvent use depend کرتا ہے کہ اب کون سا آئیسمر dominate کرے گا اس کی جو amount ہے وہ زیادہ بنے گی تو یہ depend کرتا ہے کہ ہم کون سا solvent جو ہے وہ use کر رہی ہیں تو دیکھیں کہ use carbon dioxide جب ہم carbon dioxide to use کریں گے CS2 کو use کریں گے جب as a solvent one product جو ہے وہ زیادہ بنے گی one one ایسائیل نیفتھالین جو ہے وہ اس کی amount جو ہے وہ زیادہ بنے گی اس کے بعد جب ہم نائٹرو برزین کو use کریں گے تو 2 اس آئی نیفتھالین جو ہے وہ بنے گی وہ آئیسومر جو ہے اس کی amount کیا ہوگی زیادہ ہوگی depend کرتا ہے کہ کون سا آئیسومر بنے گا one position وارا یا two position وارا depend کرتا ہے کہ ہم کون سا solvent اس کو use کر رہی ہے کہ solvent کی presence بے ہم acylation کروا رہی ہیں جب ہم نائٹرو بنزین solvent کو use کر اس آئیلیشن کرواتے ہیں جب نائٹرو بنزین use کرتے ہے تو سب سے پہلے جو solvent ریکشن کرتا ہے اس کے ساتھ cocl کے ساتھ اس ایسیڈ کلوڑائی کے ساتھ وہ ایک complex بلکی complex بناتی ہے اس لئے وہ پریفر کرتی ہے کہ اس position پہ ان دی پریفر ایسیڈ کلوڑائی ڈیوز کریں تو یہ دو آئیسیمر بنے گی ایک ون position اور ایک 2 position اب دیکھیں ایک کیا ہے ون ایسی تائیل نیفثالین دوسرا کیا ہے تائیل نیفثالین اب دیکھیں اگر ہم کاربن ڈائیس الفائیر کی پریزنس پہ ریاکشن کروائیں بلکی بلکی کمپلیکس مراتی اس لئے وہ پریفر کرتی ہے کہ سیکنڈ position پہ جائے جو نیفثالین ہے اس تائیل پہ وہ مل position پہ attack کرے اس وجہ سے جب ہم نیفثالین کی پریزنس پہ ریاکشن کرواتے ہیں تو ایسی بان آئس ایسی پر جائے 10% بنتا ہے لیکن جو 2 ایسی تائیل نیفثالین ہے 90% بنتا ہے اس کے پاس 6 ریاکشن پہ آتے ہے سلف نیشن سلف نیشن کیا ریاکشن کرواتے ہیں کس کی پریزنس میں دونوں آتے ہیں 1 position والا بھی 2 position مالا بھی لیکن دیپینٹ کرتا ہے کون سا آئیسومر جو وہ زیادہ بنے گا تو اس طرح ہم دیکھیں کہ ہم نیفثالین کا ریبشن کروائیں کنسلڈیڈی سلفیری کیسیل سے 80 دیگری سالسیس پریشر پہ جو کیا بنتا ہے 1 نیفثالین سلف کیسیل اگر ہم نیفثالین تا ریاکشن کروائیں کنسلڈیڈی سلفیری کیسیل سے 160 ڈیگری سیلسیس ٹمپریشر پہ تو کیا بنتا ہے 2 نیفثالین سلف پریشر ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں position of 1 نیفثالین is more reactive دیکھیں 1 نیفثالین جو position ہے وہ زیادہ reactive ہے اس پہ جو سلفونیشن ہے وہ جلدی ہوئی more rapidly ہوئی سلفونیشن occur more rapidly at this position 1 isomer is less stable لیکن اگر ہم دیکھیں تو 1 isomer less stable ہے اور ہوگی اس وجہ سے due to static hydrant hydrogen at 8 position جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو 1 position پہ hydrogen present ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگی static hydrant ہوگی اور 1 position کیا ہو جائے less stable ہوگی یہ اتنی stable نہیں ہوگی اس وجہ سے undergo ہو جائے desulfon it undergo desulfon rapidly ہوگی لیکن اگر ہم بات کریں 2 position کی تو یہ بنتی تو لیٹ ہے اس کا reaction ہوگی سلولی ہوتا ہے 2 position more slowly 2 position جو ہے اور زیادہ temperature چاہیے ہوتا ہے کتنا 160 degree c لیکن it is stable یہ کیا ہے stable ہے اگر اس کے لئے temperature زیادہ چاہیے ہوتا ہے 160 دیگری c لیکن یہ stable position ہے اور یہ رزیسٹ کرتی ہے کسی دی سلفونیشن کو کیونکہ سٹیڑک ہیڈری سٹیڑک ہیڈری پریزنٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں importance of سلفونیشن of نیفتھالین کیا نیفتھالین جو سلفونیشن ہے اس کی کیا importance ہے جب ہم سلفونیشن of نیفتھالین کرواتے ہیں تو اس کی آگے سے فردر کیا importance ہے سب سے پہلے دیکھیں سلفونیشن of نیفتھالین is of particular importance for the preparation of two substituted نیفتھالین through two نیفتھال amine کیا ہم جو ہے سلفونیشن of نیفتھالین کیا importance ہے for the preparation of two substituted نیفتھالین کی اس پہ ہم two substituted نیفتھالین کی preparation کرتے ہیں through two نیفتھال amine سے two نیفتھال amine سے ہم two substituted سلفونی گروپ ہے تو یہ کیا ہے نیفتھالین to سلفونی کی سلفونی اس کا جب ہم reaction جب آتے ہیں sodium hydroxide کی presence 300 degree Celsius temperature دیتے ہے اس میں کیا ہوتی ہے fusion کی پہ جائے گا O negative Na positive اس کا نام پہ sodium to naphthoxide یہ sodium ethoxide نہیں کیونکہ ch3 ch2 O negative آئے تو اس خون کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ etho a oxide لیکن یہ نیفتھالین پہ O negative group پہ اچھا تو یہ کیا ہوگا naphthoxide اس کا نام کیا ہے sodium to naphthoxide اس کا نام reaction کروائیں dilute H2 SO4 کی presence میں تو کیا بنے اچھ نیفتھال O negative کیا آگیا O negative N positive O H group آگیا تو naphthoxide 2 naphthoxide nH3 NH4 twice SO3 کی presence میں اور heat اور pressure دیتے ہیں N OH group اس میں convert ہو جاتا ہے NH2 group میں 2 naphthoxide amine اس کے بعد 2 naphthoxide amine کی نام di agrotization کرواتے ہیں پوزیٹ میں تو اس میں دیکھیں reaction used for the naphthoxide into 2 naphthoxide amine جو ہم ریاکشن use کرتے ہیں for the naphthoxide یہ دیکھیں 2 naphthoxide کرواتے ہیں 2 naphthoxide amine میں اس میں جو reaction یہ reaction اتنا part involve ہے جب ہم convert کرواتے 2 naphthoxide into 2 naphthoxide amine میں اس کو کیا کہتے ہیں butcher reaction یہ جو اتنا part ہے یہ والا جب ہم 2 naphthoxide convert کرواتے ہیں 2 naphthoxide amine میں تو اتنے اس والی reaction کو ہم کیا کہتے ہیں butcher reaction this reaction is not generally applicable in benzene chemistry یہ reaction جو generally applicable نہیں ہے اس میں benzene chemistry میں تو جب ہم نے 2 naphthoxide amine سے جب اس کی di azotization کروائی اور وہ اس میں convert ہو گئے into positive di azotization کیا ہوتی ہے the chemical process used in converting of primary aromatic amine یہ ہمارے پاس کیا ہے primary amine NH2 جب کوئی chemical process جس میں ہم کسی بھی aromatic primary amine کو convert کروا دیں اس کے di azotization میں اس کو کیا کہتے ہیں di azotization دوبارہ سے definition دیکھ لیتے ہیں the chemical process used in converting a primary aromatic amine into corresponding di azotization of the amine convert کرواتے ہیں اس process کو کیا کہتے di azotization اس process کا نام di azotization جب ہم NH2 group کو convert کرواتے ہیں into positive group میں اور یہ process ہے جس 2 nefthol convert ہوتی ہے 2 nefthyl amine میں اس reaction کو ہم کیا کہتے ہیں butcher reaction تو یہ importance ہی nefthaline of sulfony case جب ہم nefthaline کی sulfony ation کرواتے ہیں تو اس کی kia importance ہے تو یہ آج ہمارے ڈاپی ختم ہو چکا ہے ہم نے nefthaline ki characteristics nefthaline ki synthesis اس کے بعد reaction to nefthaline کو آج ہم نے complete کر لیا ہے